السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک نئی وڈیو نئے بزنس آئیڈیے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نظرین محترم آج میں آپ کے لئے سمال بزنس سمال مشین لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں نظرین آج کی پروڈکٹ فوڈ آئیٹم کے حوالے سے پہلے بڑی بڑی کمپنیاں اس آئیٹم کو تیار کر کے مارکیٹ میں سیل کر رہی ہیں آپ بھی ایک چھوٹی سی مشین خرید کے اپنے گھر میں یہ آئیٹم یہ پروڈکٹ پیار کر کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اگر آپ چند دن لیند کریں تو آپ بھی فیسٹری کے مالک بن سکتے ہیں اس آئیٹم کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر چھوٹی بڑی شاپ پہ سیل ہونے والی آئیٹم ہے بہت ہی بہترین اور منافع بکس بزنس آئیڈیا ہے آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے میکرونی میکنگ بزنس آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے مشین کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی اس کی ریسپی کیا ہے اس کا راہ میٹیریل کہاں سے ملے گا ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اگر آف لائن خریدنا چاہیں تو علی بابا علی اکسپریس سے آپ خرید سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آف لائن خریدنا چاہیں تو جو بڑے بڑے مشینری سٹور ہیں وہیں سے آپ خرید سکتے ہیں جو باہر سے مشینری انپورٹ کرتے ہیں اگر ان کے پاس نہیں بھی ہوگی تو وہ آپ کو منگوا کے دے دیں گے مشین خریدنے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی ایک کمرے کی جس میں آپ نے مشین کی سیٹنگ کرنی ہے راب میٹیریل رکھنا ہے تیار کرنے کے بعد وہیں پہ سٹارٹ کرنا ہے یہ مشین سنگل فیز ہے گھر کی بجلی پہ چلنے والی ہے الیکٹرک سیٹی کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی راب میٹیریل کی تو راب میٹیریل ہر چھوٹے بڑے سیٹی سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا دوستو آپ دو طرح کی میکرونی تیار کر سکتے ہیں اچھی کوالٹی کی اور لو کوالٹی کی اگر آپ اچھی کوالٹی کی تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوجی سے تیار ہوگی اگر آپ لو کوالٹی کی تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ میدے سے تیار ہوگی لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اچھی کوالٹی کی تیار کریں سوجی کی تیار کریں تو سوجی ہر چھوٹے بڑے سیٹی میں آویل ہے وہیں سے آپ کو مل جائے گی اگر آپ بڑے کریانہ سٹور بڑی ہولسل دکان سے خریدے ہیں تو وہیں سے آپ کو سستی ملے گی خریدنے کے بعد آپ نے باقی میٹیریل خریدنا ہے کلر وغیرہ یا باقی چیزیں آپ ڈالنا چاہتے ہیں فلیور وغیرہ وہ آپ نے خریدنے کے بعد آپ نے آٹے کو گوندنا ہے آٹا گوندنے کے لیے آپ کو چھوٹا مکسچر بھی مل جائے گا داس بارہ ہزار رپے کا مینول مکسچر مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو وہ خرید لیں نہیں تو آپ مینول طریقے سے بھی گوند سکتے ہیں گوندنے کے بعد آپ نے اس مشین میں ڈالنا ہے مشین کے ساتھ آپ کو چار سے پانچ ڈائیاں ملیں گی جس سے آپ مختلف ڈیزائن میں میکرونی تیار کر سکتے ہیں جس ڈیزائن میں بھی آپ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ڈائی لگانی ہے لگانے کے بعد آٹا اس میں ڈال کے آپ نے میکرونی تیار کر لینی ہے دوستو تیار کرنے کے بعد آپ اس کو دو طریقوں سے پیک کر سکتے ہیں سادہ پیکٹ میں بھی پیک کر سکتے ہیں اور ڈبے میں بھی پیک کر سکتے ہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ڈبا پرنٹ کروالیں جس طرح شاہ نیشنل والوں کا ڈبا ہے اس طرح کا ڈبا پرنٹ کروالیں اگر آپ اپنے نام کا ڈبا پرنٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو ٹریڈ مارک بھی لگوانا ہوگا جس کا خرچہ پندرہ سے بیس ہزار روپے ہے ٹریڈ مارک لگوانے کے بعد آپ اپنے نام کا ڈبا پرنٹ کروالیں ہزار سے کم ڈبا پرنٹ کر کے نہیں دیتے ایک ڈبا پانس سے چھ روپے میں کاس کرتا ہے تو آپ نے ڈبے میں پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد مارکیٹ میں سیل کرنا ہے تو دوستو اس کاروبار کو آپ دو سے اڑھائی لاکھ روپے میں سٹارٹ کر کے سٹارٹنگ ڈیلی آپ دس سے پندرہ ہزار روپے آسانی سے کما سکتے ہیں واقعی آپ کی محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایریا کرتے ہیں کتنے سٹی کرتے ہیں اگر آپ محنت کریں تو اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے آپ کے پاس بجٹ کم ہے پانس سے دس ہزار روپے ہے تو بھی آپ اس کاروبار کو آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ بازار سے ہول سے ریڈ پر میکرونی لائیں مختلف ڈیزائن میں لائیں لانے کے بعد اس کے پیکٹ بنائیں پیکٹ بنانا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور جو پیکنگ میٹریل ہے وہ بھی آپ کو مارکیٹ سے بہ آسانی مل جائے گا جو شاپر وغیرہ سیل کرتے ہیں وہی سے آپ کو پولی بیگ بھی مل جائیں گے اور کارڈ بھی مل جائیں گے گورمے والوں کے کارڈ مل جائیں گے لوری والوں کے آپ کو کارڈ مل جائیں گے آپ سو گرام دو سو گرام کے پیکٹ بنائیں پیکٹ بنانے کے بعد مارکیٹ میں سیل کریں تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں کریانے کی ہر چھوٹی بڑی شاہ پہ سیل کر سکتے ہیں شیر ہو یا گاؤں کسبہ ہو یا کلونی ہر جگہ آپ سیل کر سکتے ہیں دس ہزار پی سے اس کاروبار کو سٹارٹ کر کے آپ ڈیلی دو سے تین ہزار پی آسانی سے کما سکتے ہیں دوستو بہت ہی بہترین اور منافع بکس بزنس آئیڈیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے